اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ سے دسے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک ایسا ٹریک بتاؤں گا جس کی مدد سے ہم ایزلی جو ہمارا پنکہ ہے جب ہم اس کو وائنٹ کر لیتے ہیں تو اس کو بغیر بند کیے ہوئے ہیں پنکے کی جو صحیح جو کریکٹ ڈائریکشن ہے وہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہے نا ابھی ہم نے اس پنکے کو مطلب مکمل طور پر بند نہیں کیا ہو اور پھر بھی ہم اس کی جو صحیح ڈائریکشن ہے اور اس کی ہم صرف تین تارے نکالیں گے مطلب ایک کامن ایک رننگ اور ایک سٹارٹنگ کی یہ تین تارے ہم نکالیں گے اور جو پنکہ ہے وہ بالکل ایک اورٹ کام کرے گا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو یہ ٹریک بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چار تارے نکالیں ہوتی ہیں دو سٹارٹنگ کی اور دو رننگ کی جو اوپر والی ہوتی ہیں وہ رننگ کی ہوتی ہیں اور جو نیچے والی ہوتی ہیں وہ سٹارٹنگ کی ہوتی ہیں تو اس میں جو مین جو امپورٹنٹ چیز ہے ایک بلیڈ اس طرح کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلیڈ اور یہ ایک ٹیسٹر کا جو کور ہوتا ہے ٹیسٹر پیچکس وغیرہ اس کا کور ہوتا ہے تو وہ لے کر اس کے اوپر ایک نٹ لگایا گیا ہے اور جو اس کے اندر دو بلٹ بھی لگائے ہیں اس کے ساتھ آپ لگانے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا گرنٹ کرنا ہے جہاں پر آپ نے یہ پہلے والا نٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اوڑا سالکاس آپ نے گرنٹ کرنا ہے تاکہ بلیڈ اس کے اندر آسانی سے سما سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سا ہے یہ اس کی مد سے ہم اس کو جو صحیح ڈائریکشن ہے وہ ہم بالوم کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے سمپل سا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ جو بلیڈ ہے یہ بلکل ایزلی موو کرے بلکل آسانی کے ساتھ موو کرے جیسے کہ میں انگلی سے ابھی اس کو ایسے موو کر رہا ہوں تو ایزلی یہ موو کر رہا ہے تو بس یہی اس میں یہ ایک چیز چاہیے ہوگا ایک بلیڈ لے کر اور اس کو جو ہے نا اس طرح کی کوئی نٹ پر غیر میں کس دیں تاکہ وہ ایزلی موو کر سکے اور پھر اس کے بعد دو تارے جو ہے نا وہ رننگ کی ہونی چاہیے دو سٹارٹنگ کی یہ آپ نے نکال دینی ہے ایزی جیسے ہم جب پنکہ بن کر لیتے ہیں اور چار تارے نکلتی ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ چار تارے سٹیٹر میں ہی آپ نے نکال دینے ہیں اس میں جو کرین تارے ہیں وہ رننگ کی ہے اور یہ چاری شر یا پانچ کا کیپیسٹر ہے یہ میں اس میں استعمال کروں گا آپ تینی شر یا پانچ بھی کر سکتے ہیں تو چاری شر یا پانچ یہ کہ اس کی توڑی سی طاقت زیادہ ہوتی ہے بنسبت تینی شر یا پانچ کی تو یہ رننگ کی تارے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری رننگ کی تارے ہیں اور یہ جو ریٹ اور یلو تار ہے یہ سٹارٹنگ کی تارے ہیں کوئی بھی جو ہے نا ایک رننگ کی تار اور ایک سٹارٹنگ کی تار لے کر تو اس کا ہم پہلے کامن بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو دو تارے بچتی ہیں ان دونوں کو ہم کیپیسٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہماری جو پنکے کی جو ڈائریکشن ہے جو رننگ کی تار ہوگی وہ کون سی بنے گی اور جو سٹارٹنگ کی تار ہے وہ کون سی بنے گی اور کامن کی جو تار ہے وہ کون سی بنے گی جب ہم پنکہ بند کر دیں گے تو اس کے بعد بھی جو ہے نا ہم جب اس کو چلائیں گے تو پنکہ بلکل صحیح ڈائریکشن چلے گا اور صحیح جو مطلب رننگ کے اوپر یہ چلے گا کیونکہ پہلے اگر آپ سٹارٹنگ پہ لگائیں گے تو گرم بھی ہوگا پنکا اور جلنے کا حاطرہ ہوتا ہے تو اس سے جو ٹرک ہے اس سے ہم ادلی یہ معلوم کر سکیں گے کہ ہمارا جو پنکا ہے وہ رننگ پہ ہی چلے گا اور صحیح ڈائریکشن میں گومے گا تو ابھی یہ ایک جو سیریز بلپ ہے وہ میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے ایک رننگ کے اوپر اور دوسرا کامن کے اوپر تو ابھی میں اس ویچ کو آن کرتا ہوں آپ دیکھئے تو ابھی اس میں میگنٹ چائلو ہو گیا ہے جو اس کے اندر جو میگنٹ ہوتا ہے وہ چائلو ہو گیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بلیڈ ہے یہ گوم رہا ہے لیکن یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نکلاکوائز گوم رہا ہے جو گڑی کی طرح جو گومتا ہے تو یہ جو سمت ہوتی ہے تو اس میں جو چونکہ ہم اس کو بند کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈریکشن جو ہے نا یہ غلط ہے ابھی یہ جو ہے نا الٹا گومے گا پنکہ ہم اوپر لٹکاتے ہیں چت کے اوپر تو پنکہ الٹا گومے گا تو اس لیے یہ جو ڈریکشن ہے یہ بالکل غلط ہے تو ہم ابھی اس کو الٹا کریں گے تاروں کو تو پیر جو ہے نا اس کی صحیحی سمت جو ہے وہ ہم معلوم کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بلیڈ ہے وہ کلاکوائز گوم رہا ہے گڑی کی طرح یہ گوم رہا ہے تو یہ صحیح ڈریکشن نہیں بتا رہا ہے مطلب یہ الٹا بتا رہا ہے ابھی اگر پنکہ اس سے اس طرح ہوگا تو آپ کا جو پنکہ ہے یہ الٹا گومے گا صحیح نہیں گومے گا تو ابھی ہم جو یہ جو رننگ کی طار ہم نے جو کامن سے بنائی تھی اسی کو ہم دوبارہ جو ہے نا اس کے کے پیسٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے جو یہ جو کے پیسٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے طاروں کو دوبارہ سے ہم نکال لیں گے اور یہ جو کامن ہم نے بنایا تھا باقی کامن سٹارٹنگ میں آپ کوئی بھی تار جو ہے نا وہ اس میں لگا سکتے ہیں سٹارٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے صرف رننگ کی جو تار ہے اس کو ہم نے چینج کرنی ہے تو رننگ کی جو پہلے والی جو کپسٹر کے ساتھ جو تار لگی تھی وہ ہم نے ابھی جا کے جو سٹارٹنگ کی تار ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے اور دوسری جو پہلے کامن کے ساتھ تھی اس کو ہم کپسٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلی والی جو تار تھی وہ ہم نے نکال کے ابھی یہ جو کپسٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے اور کپسٹر کا جو رننگ تار ہوگا اس کے اوپر آپ کی جو مین جو سپلائی ہے اس کے اوپر ایک تار لگتا ہے رننگ کے اوپر اور دوسرا کامن کے اوپر یہ دو تارے لگتی ہیں تو یہ دو تارے ابھی ہم اس کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کریں گے ایک کامن کے ساتھ اور ایک رننگ کے ساتھ تو ابھی میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں جو ہماری کامن کی تار ہے اس کے ساتھ ایک تار جوڑ دیں گے اور دوسرا کپسٹر کے اوپر جو رننگ کی تار ہے جو گرین تار ہے اس کے ساتھ یہ جو مین جو پاور سپلائی ہے دو سو بیس ولٹ کی وہ اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر لیں گے اچھا یہاں پر آپ نے ایک چیز جو ہے بڑے اور سے دیکھنی ہے کیونکہ اس کے انتر میکنٹ ہوتا ہے تو یہ جو بلیڈ ہوتا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے رکھنا کیسے ہے اس کے ساتھ اس کے نزدیک کیسے رکھنا ہے مطلب جو اس کے نزدیک ہے کیسے رکھنا ہے اللہ گرا بلیڈ کی وہ آپ نے اس کے اسے نزدیک میں لے کے جانے ہیں جو بلیڈ کی چھوٹی سائیڈ ہے وہ آپ نے اگر لے کے جائیں گے تو یہ اس کو کینچ لے گا اور نہیں گھومے گا تو اس کی یہ جو نوکیلی سائیڈ ہے بلیڈ کی جس سے شیو وغیرہ ہوتی ہے وہ جو سائیڈ ہے وہ آپ نے سٹیٹر کے نزدیک لے کے جانی ہے تب جب آپ کا بلیڈ ہے وہ گھومے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بلیڈ ہے یہ ابھی انٹیکلا گھوم رہا ہے تو یہ ابھی اس کی صحیح ڈائریکشن ہے ابھی اگر پنکہ ہم فٹ کرتے ہیں اور یہ جو تار جو ہم نے نکال لی ہے رننگ کی اور ان دو تاروں کو جو جانا آپ اس میں جوڑ دیں گے جو کام انتار ہے اس کو اندری ادھری جوڑ دیں گے اور تین تارے ہم باہر نکال لیں گے تو ہمارا جو پنکہ ہے وہ بلکل صحیح سے مدبومے گا جب ہم اس کو بند کریں گے اس کو چلائیں گے تو یہ پنکہ بلکل ایک اور رٹ سے مدبومے گا اور صحیح چلے گا تو تین تارے نکالنے کا یہ جو ٹرک ہے یہ بہت ہی آسان اور سمپل سٹرک ہے یہ آپ دوست اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں اور کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے دوستو یہ بہت ہی سمپل سٹرک ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہ جو کام ان کی تار ہے اس کو اندر سے ہی ادھری جوڑ دیں گے ایک تار اس کا نکال کے اور باقی تین تارے ہم نے نکال دینی ہے تین تارے نکال دینی ہے اور جو کام ان کی تار ہے اس کو مطلب ریڈیا یلو کوئی ایک تار آپ نکال دے باہر اور باقی یہ جو گرین کی جو تار ہوگی جو مطلب رننگ کی تار ہوگی اس کو ہمیں گانٹ تیریں گے جس کی وجہ سے جس کے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ رننگ کی تار ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کانڈی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور موسیقی موسیقی